ویڈیو دیکھنے والوں کو نمستے تو آج ہم بات کریں گے چائنہ کی سب سے بڑی کمزوری کے بارے میں جس کو جو ہے اب وہ دور کر رہا ہے اس پر جو ہے بڑی تیجی سے کام کر رہا ہے تو کیا ہے وہ کمزوری اور کیا وہ کام کر رہا ہے چلیے سمجھتے ہیں تو چائنہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے سٹریٹ آف ملاقہ تو یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس میپ میں جو چھوٹا سا راستہ ہے اس کو بولتے ہیں سٹریٹ آف ملاقہ کافی چھوٹا سا جو ہے یہ نیرو سا ایریا ہے قریب 20 کلومیٹر سے بھی کم جو ہے اس ایریا کی چوڑائی ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ چائنہ کا 80% 80% تیل گیس کا ایمپورٹ ہوتا ہے اور 70% سے زیادہ ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ یہی سے ہوتا ہے تو اگر ہم تیل کی بات کریں تو یہاں سے گل سے ایران ایران سے تیل آتا ہے اور ایسا راستے سے ہوتا ہوا جو ہے چائنہ جاتا ہے اس طریقے سے اور یہ چائنہ کی سب سے بڑی ویکنس کیوں ہے یہ ویکنس اس لیے کیونکہ جسٹ یہاں پہ ہے انڈمان نکووار آئیلینڈ جہاں پہ بھارتی نیوی کا بہت سٹرونگ پرزنس ہے اور بھارتی نیوی جو ہے اس کو بلوک کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو بلوک کر دیں تو کیا ہوگا چائنہ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ہے بری طرح پرباہویت ہو جائے گا اور یہ اس کی اکانومی کے لیے بہت بڑی سمسیا پیدا کر دے گا اور ساتھ پہ جو ہے بڑی سمسیا صرف بھارت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ امریکہ اور اس کے الائی دیشوں کی طرف سے بھی ہے تو یہاں پہ بہت سارے جو ہے آس پاس جو ہے امریکہ کے بیسس ہیں بریٹین کے بیسس ہیں فرانس کے بیسس ہیں یہ سارے دیش بھی جو ہے چائنہ کے خلاب کہے جا سکتے ہیں اور یہ بھی اگر ید کی ستیتی آتی ہے تو وہ بھی جو ہے یہاں پہ بلوکٹ کریں گے اور جو کی چائنہ کی اکانومی کو پوری طرح کر سکتا ہے اب سٹیٹ آف ملاکہ جو ہے کیا کرتا ہے چائنہ کی انرجی سیکیورٹی کو رسک میں ڈالتا ہے اب انرجی سیکیورٹی جب رسک میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ایکنومک سیکیورٹی بھی آپ کی رسک میں ہو جائے گی اور ایکنومک سیکیورٹی اگر خطرے میں ہے تو دیرے دیرے پورا دیشی خطرے میں ہو جاتا ہے تو چائنہ کا 80% انرجی ایمپورٹ جو ہے آج کے سمیے میں یہاں سے ہوتا ہے اور یہ اگر رکھتا ہے تو بہت بڑی مصیبت جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی اور یہ مصیبت ایک سمیے ہو بھی سکتی تھی 1971 میں بھارت پاکستان کا جب ید ہو رہا تھا تو چائنہ نے پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سمیے ہماری پردان منتری اندرہ گاندی نے سیدھا بول لیا تھا کہ اگر پاکستان کا سپورٹ کیا ایکٹیولی تو سٹیٹ آف ملاکہ ہم بلوک کر دیں گے تو اس کے بعد چائنہ نہیں آیا تھا تو یہ کمزوری اس کے بعد چائنہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ یہ بہت بڑی ویکنس ہے ہمارے لیے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر جو ہے وہ تیجی سے کام کر رہے ہیں اب آتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں تو چائنہ اس کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے اپنی نیوی کو بہت مجبوط کر رہا ہے کافی سالوں سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے زیادہ زیادہ وارشپ بنا رہا ہے مسائل ڈسٹروئر بنا رہا ہے ساتھ میں جو ہے ائرکرافٹ کیریئر بھی بنانے میں لگا ہوا ہے ساتھ میں وہ بنا رہا ہے پورٹ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو ہے پورٹ بنا رہا ہے جہاں سے جو ہے وہ اپنی انرجی روٹس کو جو ہے ڈائیورٹ کر سکے ان پورٹس کو جو ہے وہ پھر اپنے چائنہ کے جو بھی پرانت ہیں ان سے کنیٹ کر رہا ہے ساتھ میں جو ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو جو ہے چائنہ لے رہا ہے وہ صرف اسی لئے لے رہا ہے کہ سی روٹس پر جو ہے اس کی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے تاکہ کبھی جو ہے بھارت یا امریکہ اگر یہاں پر بلوکٹ کریں تو اس کو سمجھیا نہ ہو اب ایک پورٹ جو ہے میانمار میں چائنہ بنا رہا ہے اور یہ چائنہ کے لئے سب سے بڑا ایک solution کی روپ میں اُبھر رہا ہے اس ملاکہ والی problem کا تو میانمار میں ایک جگہ ہے جہاں پہ بن رہا ہے پورٹ پورٹ کا نام ہے کیافو پورٹ تو یہ کیافو پورٹ جو ہے میانمار کا بن رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ میانمار کا کیافو کو connect کرے گا یونان پروینس کو جو کی چائنہ کا ہے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سٹریٹ آف ملاکہ پہ جانے کی جگہ جو ہے سیدھا جو ہے جو بھی اوائل گیس ایمپورٹ ہو رہا ہے وہ یہاں پہ جو ہے ڈمپ کیا جا سکتا ہے پھر یہاں سے جو ہے پائپ لائنوں کے مادیم سے جو ہے چائنہ تک پہنچایا جا سکتا ہے تو یہاں سے کیا کر سکتا ہے وہ سٹریٹ آف ملاکہ کو جو ہے وہ بائی پاس کر سکتا ہے اور اس پہ بڑی تیجی سے کام یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے بیو بنگال سے ہوتے ہوئے جو ہے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا میامار تک اور پھر میامار سے چائنہ تک پائپ لائنوں کے تھو اب اس کا دوسرا بڑا فائدہ چائنہ کو یہ بھی مل جائے گا کہ اس سے تین سے چار آزار کلومیٹر کا ڈسٹنس بھی جو ہے کم ہو جائے گا تو ان کے جو جہاج ہیں ان کو کم چلنا پڑے گا اور اتنا ڈسٹنس کا مطلب ہے کہ پانچ سے چھ دن کا سمیں بھی جو ہے ان کے لئے کم ہو جائے گا اور بھوش میں اگر امریکہ سے بھارت سے کوئی جھڑپ والی ستھیتی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے کافی رہات والی جو ہے ہو سکتی ہے ایک اور فائدہ جو ہے یہ مل رہا ہے وہ یہ کہ میامار کے پاس جو ہے دنیا کا 0.6% جو ہے global energy resources ہے ایسا انومان لگا جاتا ہے تو میامار کے پاس کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پرچور ماترہ میں گیس پائی جاتی ہے جہاں پہ تیل کے بھی بھندار ہونے کے ثبوت آئے ہیں حالانکہ وہ پوری طرح سے ابھی explore نہیں کیے گئے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو چائنا وہاں پہ جو development کرے گا تو اس سے میامار کا بھی development ہوگا اور اس سے میامار کو فائدہ ہوگا آپ کیونکہ یہاں پورا investment چائنا کا ہوگا تو میامار کی dependency چائنا کی طرح بڑھے گی اور جو ہے وہ اس کی خیمے میں جو ہے چلا جائے گا تو چائنا کی جو dependency ہے LNG کے لیے یعنی liquid natural gas کے لیے یہ کافی کم ہو جائے گی جو ہے اگر یہ port جو ہے finally بن جاتا ہے اس کو اگر ہم map میں دیکھیں تو map میں جو ہے کچھ اس پرکار کا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا برما یعنی کی آج کا میامار کا map ہے اور اس map کے راستے جو ہے یہ pipeline یہاں سے ڈالی جائے گی جو کی چائنا تک جائے گی اب اس کا ایک map اور دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی جو استیتی ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ آف ملاکہ سے ہوتے ہوئے جو ہے چائنا کا جو بھی ہے وہ import export جو ہے ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن بعد میں اگر یہ port develop ہو جاتا ہے تو یہاں سے نہ جا کے جو ہے جو ships ہیں جو جہاں جہاں چائنا کے وہ اس طریقے سے جائیں گے میامار تک اور میامار کے بعد جو ہے جو pipeline بنائی جا رہی ہے چائنا تک کے لیے تو تیل گیس کی آپورتی جو ہے پھر یہاں سے شروع ہوگی pipeline کے طور تو یہاں پہ جو ہے ادھر سٹیٹ آف ملاکہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ فائدہ جو ہے یہاں پہ چائنا کو مل جائے گا اب اس کے اور benefit کو اگر ہم summarize کریں تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ سٹیٹ آف ملاکہ کو چائنا بائی پاس کر سکتا ہے اس کی جو port ہے اس کی capacity جو ہے 60 million 10 کی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے تو 60 million 10 کا مطلب ہے کہ اتنا سارا تیل اور گیس جو ہے وہاں پہ store کیا جا سکتا ہے اس port پہ اور یہ 60 million 10 کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی 14% energy need ہے وہ یہاں سے پوری کی جا سکتی ہے پوری کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جو ہے کمی جو ہے سٹیٹ آف ملاکہ کے تھروں جو ہے کم کی جا سکتی ہے تو اتنا بڑا benefit جو ہے مل جائے گا ساتھ میں time کا benefit ملے گا ہی کیونکہ یہ distance جو ہے short ہے تو 3 سے 4,000 km کم travel کرنا پڑے گا ان کے جہاں جو کو اور بعد میں pipeline سے جو transportation ہوتا ہے وہ آپ کا ایک بار کئی خرچہ ہوتا ہے بار بار کا نہیں ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میامار کی جو dependency ہے وہ چائنا پر کافی بڑھ جائے گی اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ چائنا future میں کرے گا اور میامار کو بھارت ویرودی گتی ویڈیو کے لیے استعمال کر سکتا ہے اسی پرکار کے جو فائدے ہیں وہ مل رہے ہیں گوادر پورٹ سے بھی چائنا کو مل سکتے ہیں اور اسی لئے یہاں پر بڑا investment جو ہے کیا جا رہا ہے تو پاکستان کے بلوچستان پرانت میں جو ہے بنایا جا رہا ہے گوادر پورٹ جو کی کافی حد تک کام جس کا پورا بھی ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے connectivity کی جائے گی زنزیانگ پرانت جو کی چائنا کا ہے تو یہاں سے تیلیں, روڈ, پائپ لائن یہ ساری چیزوں کے لیے کام ہوگا اور ادھر سے پورا transportation چائنا تک کیا جائے گا تو یہاں پہ بھی ایک کوشش ہو رہی ہے تو گوادر پورٹ ابھی develop ہو گیا ہے لیکن باقی ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں جیسے پائپ لائن وغیرہ ڈالنا اور پاکستان میں جس پرکار کی اشانتی چلتی رہتی ہے یہ کام جو ہے دھیما ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو cost ہے جو investment ہے چائنا کے لیے بڑھتا جا رہا ہے تو ابھی ایک رسک بھی یہ سامنے over رہا ہے کہ کہیں یہ project جو ہے پورا fail نہ ہو جائے کیونکہ cost اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی جو benefit ملنے والے ہیں وہ جو ہے اس سے balance counterbalance ہو رہا ہے اب ایک کام اور بھی کر رہا ہے چائنا جو ہے اپنی energy needs کو diversify کر پائے گا تو یہ gas field والی pipeline جو ہے بنائی جا رہی ہے ابھی کام بہتی کم ہوا ہے لیکن یہ جب پورا ہو جائے گا تو اور جو ہے diversification جو ہے جو ہے چائنا کا ہو جائے گا تو کافی سارا کام جو ہے چائنا جو ہے یہاں پہ کر رہا ہے اب اگر ہم نیبل پریزنس کی بات کریں تو چائنا نے 2008 میں جو ہے اپنے دو missile destroyer جو ہیں جو ان کے وارشپ ہیں ان کو انڈین اوشن ریجن میں deploy کر دیا تھا اور یہ deploy کر دیا تھا anti-piracy کے بہانے کے نام پہ تو یہ ایک بہانہ لے کے جو ہے وہ چلے تھے اس کے بعد جو ہے دو missile دو guided missile destroyer جو ہے ان کے یہاں پہ آ گئے ہیں آج کی ستیدھی کی بات کریں تو آج کے سمیمے سات سے دس چائنیز وارشپ جو ہے ہمیشہ انڈین اوشن ریجن میں گھومتے پھڑتے رہتے ہیں اب یہ جو انڈین اوشن ریجن ہے یہاں پہ گھوم رہا ہے اب سات سے دس شپ جو ہے کوئی بڑا threat نہیں ہوتے ہیں war war کے point of view سے پر یہ چائنہ کو ایک بڑا power دے رہے ہیں power یہ دے رہے ہیں کہ اگر بھارت یا امریکہ یا کوئی اور دیش وہاں پہ کوئی بڑی naval activity کرے state of malaka میں block it کرنے کا کوئی plan کرے گا تو یہاں پہ چائنہ کو بہت پہلے اس چیز کی خبر ہو جائے گی تو یہ خبر ہونے کے بعد چائنہ preemptive action بہت پہلے لے سکتا ہے تو یہ بڑا advantage جو ہے اب یہاں پہ چائنہ کو ہو رہا ہے تو وہ اپنی نیوی کو جو سٹرونگ کر رہا ہے اس سے جو ہے اس کو کافی حد تک بڑا فائدہ مل رہا ہے اب اتنے سارے جو ہے کام جو ہے چائنہ کر رہا ہے اپنی ملاکہ والی problem کو solve کرنے کے لیے ابھی یہ ساری چیزیں solve پوری طرح نہیں ہے کیونکہ جو بھی project ہیں وہ پورے complete نہیں ہوئے ہیں لیکن جس دن ہو جائیں گے اس دن جو ہے چائنہ کے تیور اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اب اس کو diversify کرنے کے لیے ہم کو بھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم کر رہے ہیں اس کے بارے ہمیں بات جو ہے ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے ابھی کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے جائیں